انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آخری دین ایف بی آر کا سسٹم ڈاؤن ٹیکس جمع کروانے والوں کی تعداد میں سو فیصد اضافہ سائرین کو شدید مشکلات کا سامنا تاجروں کا مطالبہ بھی سامنے آگیا تاریخ میں توسیح ہوگی یا نہیں جانیے خبر پوائنٹ کی سٹوری میں ٹیکس ریٹنز جمع کرانے کی آخری تاریخ کے بعد زیادہ رش کی وجہ سے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو اہ بی آر کا آئی آر آئی سسٹم ڈاؤن ہو گیا ہے اہ بی آر دفاتر میں فائلر کا رش لگ گیا ہے جس کے بعد آئی آر آئی سسٹم ڈاؤن ہو گیا ہے سسٹم ڈاؤن ہونے کی وجہ سے سائرین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مرکزی تنظیم میں تاجران پاکستان نے انکم ٹیکس ریٹن کی آخری تاریخ میں تیز دن کی توسیح کا مطالبہ کر دیا ہے تاجران پاکستان کا کہنا تھا کہ انکم ٹیکس جمع کرانے میں تقنیقی مشکلات آن نائن سسٹم کی خرابی کا سامنا ہے تیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیح کی جائے صدر اول پاکستان انجبن تاجران انجبن بلوش کا بھی مطالبہ ہے کہ ایف بی آر انکم ٹیک گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیح کرے معاشی مشکلات کے پیش نظر توسیح ضروری ہے انکم ٹیک گوشوارے جمع کرانے کا آخری روزہ تہم حکومت کی جانب سے تاریخ میں توسیح کا فیلحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ایف بی آر نے انکم ٹیک سیٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں توسیح پر غور شروع کر دیا ہے وزیراعظم کی وطن واپسی پر تاریخ میں توسیح کسی فارش کی جائے گی گوشوارے جمع کرانے کے دوران سسٹم پر بہت بوجھ ہے 28 ستمبر تک 29 لاکھ گوشوارے جمع ہوئے ہیں گزشتہ برس اسی تاریخ تک 14 لاکھ گوشوارے جمع کرائے گئے وزیر خزانہ محمد اورنزیف کا کہنا تھا کہ روان سال فائلرز کی تعداد دگنی ہو کر 32 لاکھ ہو گئی ہے گزشتہ سال 3 لاکھ نئے فائلرز تھے جبکہ روان سال 7 لاکھ 23 ہزار ہو گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ نون فائلرز گاریاں پروپٹی خرید نہیں سکیں گے اور انڈر فائلنگ والوں سے متعلق بھی ابھی فیصلہ ہوگا ملک میں ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آج آخری روز ہے اور ٹیکس ریٹن جمع کرانے والوں کی تعداد میں سالانہ بنیادوں پر 100 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ملگھر میں گزشتہ سال کی نسبت دگنے لوگوں نے ٹیکس گوشوارے جمع کروائے ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں کی تعداد 33 لاکھ 85 ہزار سے بڑھ گئی ہے گوشواروں کے ساتھ اب تک 55 ارب 49 کروڑ ٹیکس بھی جمع ہوا ہے 37 فیصد افراد نے گوشواروں کے ساتھ کوئی ٹیکس جمع نہیں کرایا جبکہ قابل ٹیکس آمدن صفر ظاہر کرنے والوں کی تعداد 12 لاکھ 40742 ہے ٹیکس بھی جمع کرنے والوں کی تعداد